بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جانزب خان آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل جے مارکٹنگ اینڈیولپرز بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو اسلامباد کی ریال سٹیٹ انڈسٹری سے متعلق تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز سے متعلق تمام سی ڈی ای سیکٹرز سے متعلق ڈیلی بیسیز پر اچھی اچھی اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں جس کے بنا پر آپ اچھی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یا ہماری ویڈیوز کے تحروب بہت سارے سی ڈی ای سیکٹرز کے اندر اعتماد کے ساتھ انویسمنٹ کرتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جے مارکٹنگ اینڈیولپرز کو آپ نے بہت پیار دیا بہت دادہ سپورٹ کی اسی اس طرح ہمارے پاس جو ہیں بہت اچھی اچھی سبسکرائبر آ رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ریال سٹیٹ انڈسٹری میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے مل جل کر بزنس کرنا ہے اور ایک دوسرے کو ریال سٹیٹ انڈسٹری ہی ڈیلی بیسیز پر اپ ڈیٹس دینی ہے جب بھی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لوگوں کی عام طرف زیادہ ہوتی ہے ایکسس اس کا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اس کا روٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس سوسائٹی کا یا اس سی ڈی اے سیکٹر کا یا اس ٹاؤن کا یا اس محلے کا جو ریال سٹیٹ جو ورث ہے جو پراپٹی کی ورث جو ہے اس کی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پرائم منسٹر شباز شریف صاحب نے پشاور موڑ سے نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ تک میٹرو بس کی جو سرویس کی اس کی جو ایکسٹینشن آپریشنل کر دی ہے اس سے کون کون سی آسین سوسائٹیز کو اور کون کون سی ڈی اے سیکٹرز کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیا روٹ ہے اس روٹ میں جو جگہ شامل ہوئی ہیں اس میں جو ہے جی الیون سی ڈی اے سیکٹر ہے اس میں پولیس لائن کا ایریا جو آپ کو سری نگر ہائیوے پر مل جاتا ہے اس میں آپ کو نسٹ یونیورسٹی کا جو ہے میٹرو بس ٹیشن مل جاتا ہے گلڑا موڑ کا مل جاتا ہے یہ وہ گلڑا موڑا ہے جس کے ایک جانب آپ کو اچ تیرہ ہیں ایک جانب آپ کا جی تھرٹین ہے ایک طرف سے آپ جو ہے وہ مین پشاور جیوٹی روٹ کی طرف جا سکتے ہیں جہاں سے جو ہے آپ تاجر گیڈنشیا بھی جا سکتے ہیں جہاں سے جو ہے آپ قائد عظم ہسپٹل کی طرف جا سکتے ہیں اور انہی روٹ سے آپ جو جی لیون سے جی تھرٹین تک میں آپ کو لے آیا ہوں اس کے بعد جو روٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے وہ ہے جی پورٹین جی ففٹین پھر جمہو کشمیر میٹرو سٹیشن پھر آپ کا جو ہے سب سے اچھا جو بہت اہم ہونے والا ہے ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی یہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جس کا بزنس اسلامباد کے اندر بہت اچھا چل رہا تھا لیکن مزید لوگوں کی ایکسس کی وجہ سے اور اس سوسائٹی کو مزید ایک فیسلیٹی میٹرو بس ٹیشن کے تھروں جو مل رہی ہے اس سے ریال سٹیٹ انڈسٹری مزید گروہ کرے گی لوگوں کی عام درافت ہوگی تو اس میں ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی میں آپ کو بتاتا چلو ذرائع کے مطابق ٹاپ سٹی کے ٹاپ سٹی میں بھی دو جو ہے میٹرو سٹیشن ہیں پلس جو ہے آپ کو جو اس میں مزید ملے گا وہ آپ کو ملے گا ایم ون اور ایم ٹو موٹر وے کا میٹرو بس ٹیشن تو ایم ون اور ایم ٹو کا اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پہلے کریم پہ یا ٹیکسس میں یا اپنی پرسنل کارز میں یہاں تک آتے تھے ایم ون ایم ٹو تک آتے تھے اب ہر شخص اکانومی کلاس میں ایک لکشری پیکج کے ساتھ ایسی والی بس میں جس میں آپ کو وائ فائی بھی فری ملتا ہے اور ایک اچھی جو ہے جو ایک اپرچونٹی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو سن دوہزار ستارہ یا اٹھارہ میں مکمل ہو جانا تھا لیکن پھر سے پی ایم ایلن کی حکومت جانے کے بعد اور پی ٹی آئی کی پاکستان تاریخی انصاف آنے کے بعد جو ہے بہت سارے پی ایم ایلن کے جو پروجیکٹس ہیں اس کو روک دیا گیا اور اس میں جو ہے جو اس کی لاغت آری تھی اس کو بھی بڑھایا گیا لیکن واپس پی ایم ایلن جب واپس آئی شباز شریف جب پرائم منسٹر واپس آئے انہوں نے آتے ساتھ ہی جو بھی ترقیاتی کامتیں جس سے اسلامباد کو اور اسلامباد کی ہر انڈسٹری کو فروغ ملنا تھا وہ انہوں نے اقدام کیے تو اس کے اندر ہمیں جو ہے اب میں آپ اگلا بتا دوں ایم ون اور ایم ٹو موٹرو وے کے بعد آپ کو رکھ پنڈ رانجہ میٹرو سٹیشن مل جاتا ہے اور پھر آخری جو میٹرو سٹیشن آپ کو ملتا ہے جسٹینیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو جانے کا مقصد دیتا ہے کہ کیونکہ جب میٹرو سٹیشن ایکٹیو ہوئی ہے تو اس سے سوسائٹیز میں بھی فائدہ ہوگا پلس اس کے گرد و نوہ میں بھی فائدہ ہوگا ائرپورٹ کے ایک جانب آپ کو مل جاتا ہے تھلیا انٹرچینج تھلیا انٹرچینج کے قریب جو حسن سوسائٹیز ہیں اور اس سے آگے جو چکری انٹرچینج ہے اس کے قریب جو حسن سوسائٹیز ہیں ایک وقت تھا کہ اسلامباد میں ان کارنرز پہ آنے کے لیے جو ہے وہ لوگ گھبراتے تھے میں آپ کو بتا دوں آج ٹاپ سٹی اور ممتاف سٹی اسلامباد کے اندر بہت بڑی پہچان رکھتی ہے اور ارپور اوپے کا بزنس ریال سٹیٹ انویسٹرز وہاں پر اور ممبران جو کہ ریال سٹیٹ میں منسلک ہیں جن کا ایک گھر ہے یا پلوٹ ہے وہ بھی اس میں ٹاپ سٹی کے جو ممبر ہیں ممتاف سٹی کے جو ممبر ہیں وہ شخص جنہوں نے اگر آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے وہاں پر انویسٹ کیا تھا جب یہ سوسائیٹی سکین کی بنیاد رکھی گئی آٹھ سال پہلے دس سال پہلے تو اس ٹائم تو لوگوں کو سرین اگر ہائیوے ایکسٹینشن کا بھی نہیں پتا تھا لیکن لوگوں نے یہاں پر اور نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا بھی نہیں پتا تھا لیکن لوگوں نے وہاں انویسٹ کیا آج وہ لوگ اپنا جو ہے دس مرلے کا پلوٹ میں آپ کو بتا دو اس وقت جو ہے ٹاپ سٹی کے اندر وہ آپ کو تقریباً ملتا ہے ایک کروڑ تیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ ستر لاکھ تک پلس جو آپ کو ایک کنال کا پلوٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ سے لے کر دو کروڑ پچاس لاکھ یا دو کروڑ پچھتر لاکھ بہت ہیوی اور مہنگی پروپرٹیز ہیں اسی طرح دوپ سٹی کے اندر پانچ مرلے کا پلوٹ بھی ملتا ہے تو پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال ابھی جو اسلام آباد جو مزید گروہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ چکری انٹرچنج تک راول پنڈی اور اسلام آباد کی باؤنڈریز پہنچ گئی ہیں آپ آج بھی جو ہے اس طرح بڑی ایک اکانومی کلاس میں بھی ہمیں آسین سوسائیٹیز ملتی ہیں بڑے لو بجٹ میں افورڈیبل بجٹ کے اندر جس میں آپ کو جو ہے وہ والی ہے بلو وٹ سٹی بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ کنگڈوم ویلی مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو سلور سٹی مل جاتا ہے پھر آپ کو یہ ہگلا انٹرچنج کے پاس جی ایف ایس والوں کی سلور آوسنگ سوسائیٹی اور اس طرح کی نجانے اور بہت سارے آوسنگ پروجیکٹس ہیں جہاں پر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اسلام آباد کے یہ جو جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں زیادہ تر زون ٹو کے گرد و نواہ میں ہو رہے ہیں تو زون ٹو کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں جے مارکٹنگ انڈیویلپرس کے طرح انویسٹ کریں میں آپ کو پھر بتا دوں ابھی یہ جو میٹرو بس سٹیشن یہ جو ایکٹیف کروائے گئے ہیں شاور موڑ سے لیکن یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ تک صرف اسی کے ایکٹیف ہو جانے سے جو ہے سوسائیٹیز کے اندر بہت زیادہ بدلہ آئے گا کیونکہ وہاں پر جو ہے ایک عام آدمی کا بہت آسانی سے ایکسس ہو رہا ہے بہت آسانی سے وہ پہنچ رہا ہے تو اس سے جو ہے آپ ابھی سے اس میں انگرسٹ کرنا شروع کر دیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے جو دیئے کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں پلس ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست اباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو آپ کے دوست اباب کو بھی فائدہ ہو ہم نے مل جل کر بزنسٹ کرنا ہے ریئر سٹیٹ کی انڈسٹری کو اور اسلام آباد کو مزید گروہ کرنا ہے اور مل کر جو ہے انشاءاللہ ہمارے الفاظوں کو آپ نے پھیلانا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ